مرز بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور اس مرز پر بات بھی اس طرح نہیں کی جا رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے اور یہ مرز پیوڈیو فیلیا ہی ہے یعنی بچوں کے ساتھ زیادت ہی اور ان کو حراسہ کیے جانے کے واقعات میں پاکستان میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہیں کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس کو پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر منیز بانو صاحبہ بہت بہت شکریہ میں ہم اپنا وقت دینے کے لیے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جو کہ ساحل نے ہی پبلش کی ہے جنسی زیادتی کے حوالے سے جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں گے اس کے بعد پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے ساحل کے عداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر روز نو سے زائد بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں یہ ریپورٹ ساحل نے دوہزار اٹھارہ میں شائع کی ہے ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فیصد کیسز میں بچے کو حراسہ کرنے والے قریبی لوگ یا خاندان کے افراد ہوتے ہیں اس ریپورٹ کو ایک انوے اغبارات کی ریپورٹس کو مانیٹر کرنے کے بعد مرتب کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار سترہ میں بچوں کے اغوا کے ایک ہزار انتالیس واقعات سامنے ہیں جبکہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے چار سو اٹھ سٹھ لڑکوں کے ساتھ ریپ کے تین سو چیاسٹھ زیادتی کی کوشش کے دو سو چھے لڑکوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کے ایک سو اسی اور لڑکوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کے ایک سو اٹھاون واقعات ریپورٹ ہوئے ریپورٹ کے مطابق ان واقعات میں ایک سو نو ایسے واقعات ہیں جن میں بچوں کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا اور دوہزار سولہ کی نزبت اس قسم کے واقعات میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والوں میں اٹھاون فیصد بچیاں اور بیالیس فیصد بچے تھے مہم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا سمجھتے ہیں ہم نے سنا تک کہ زیرب کا کیس ہو گیا پھر اس کو سزائے موت بھی دی گئی لیکن اب بھی واقعات میں کمی نہیں ہو رہی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں آخر یہ جو مسئلے ہیں یہ جو زیادتی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں آج آپ اس کو اضافہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم بیس سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم بیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں آج ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکر ہے سامنے آ رہی ہیں باتیں لوگ حمد کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور ریجسٹر کر رہے ہیں اور پولیس کے جانے ہیں یہ ایک بہت بڑی بلکہ اچھی سٹیپ ہوئی ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہی ہمیشہ نہ ہے تو آج کیونکہ اب سامنے آ رہی ہیں باتیں تو لگتا ہے کہ جی آج بہت زیادہ ہو رہی ہیں آج نہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں دبی رہی ہیں تو ایک تو یہ چیز یاد رکھنی جائیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہیں کہ ایک کہ سامنے آ گیا ہے تو کمال ہو گئی ہے بندہ بھی پکڑا گیا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے اور کیسے جو آگے پیچھے آ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لوجکلی کیا آتا ہے سامنے جب آپ سوچتے ہیں کہ دس لوگ بچیاں اس علاقے میں ماری گئی ہیں اور کسی کی بات نہیں ہوئی تھی زینب کی بات صرف آئی سامنے کیوں لوگوں نے شور اڑا تو دس بچیوں کیوں نہیں شور مچا بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں پہ ایک پاور گیم بھی ہوتا ہے پاور گیم ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ ابیوس ہمیشہ ایک پاور سٹرکچر میں ہوتا ہے پاورفل ہی ہوگا چاہے وہ صفائی کرنے والے کیوں نہ ہو مگر ان کا پاور ہوگا اس کے پیچھے کوئی پاور فل ہے تو میں بالکل اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہوں کہ دس لڑکیاں ماری گئی ہیں بدین اٹو مائل ریڈیس اور کوئی بات نہیں ہوئی کسی کا کچھ نہیں ہوا کسی کا کیس نہیں سامنے آیا کیوں یہ مجھے کوئی جواب دے نا کیوں کیا وجہ ہے what are the powers that play اقتماعی وجہ بھی ہے اس کی انفرادی وجہ بھی ہے تو آپ بتائیے کہ بھئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں so that means چلیں آپ باقی سب کچھ ہی چھوڑ دیں آپ کی پولیس ہی نہیں ایکوپٹ آپ کی پولیس کے پاس ہی اتنی سمجھ طریقہ کار یا جو کچھ بھی ہے فلشتہ کی کیس میں نے جو ہوا آپ کے سامنے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں ابھی تک ہم نہیں اس کو پاڑ نہیں کر سکے اس چیز کو کہ جی پولیس کم از کم صحیح ہو اس معاملے میں وہ بھی نہیں ہم کر پا دیں تو صرف یہ کہنا کہ ایک law ہے کافی نہیں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہاں کہاں یہ gaps ہیں جس کی وجہ سے آج بھی اس طرح کا ظلم سامنے آتے ہوئے time لگاتا ہے یہاں آتا ہی نہیں ہے سامنے یہ دیکھنا ضروری ہے آپ نے بات کی power game کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے جو لوگ اس طرح کے درندگی کرتے ہیں یا تو ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے یا پھر frustration ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کرتے وہ دیکھیں وہ ایک element ہو سکتا ہے ایک element ہو سکتا ہے ساری بات وہ نہیں ہے سارے کوئی نفسیاتی اگر نفسیاتی بالکل ہی بیمار ہوں تو وہ کر بھی نہیں پائیں گے یہ planned ہوتا ہے سوچ کے ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک action لیا کرنا پڑتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی میں چلتے چلتے کسی کو آرام سے کر جاؤں ایسی حرکت تو بات یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو ایک power کا بتاتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں بچے کے ساتھ جو مرضی ہے پھر جو باہر جو developed countries میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی power game ہی ہے وہ بھی بالکل ہے آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں اگر آپ ان کے کبھی cases پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ وہ بچے کی اوپر حالانکہ اب آپ دیکھیں ان کی education الگ ہے ان کے awareness level الگ ہے مگر وہاں پہ بھی یہی ہے it is a parent power over a child it can be کوئی کوئی favor کر کے دے رہا ہے آپ کو تو وہ power ہے اس کا power تو power تو ہمیشہ ہوگا یہ تو بغیر سوچے you can know کہ power ضرور ہے آپ نے چونکہ قانون کی بات کی کہ یہاں پہ loss کی implementation نہیں ہے ابھی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی دریندگی کا کسی بچی کو بچے کو نشانہ بنائے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں اس لیے کہ اگر death sentence سے مسئلہ حل ہونے ہوتے تو آج کل دنیا میں کوئی crime ہی نہ ہوتا کیونکہ کہ کہاں سے نہیں ہے death sentence death sentence سے نہیں مسئلہ حل ہوتا it is the effectiveness of the law جسے حل ہو سکتا ہے اگر مجھے پتا ہے کہ کل میں یہ حرکت کروں گا تو میں پکڑا ضرور جاؤں گا وہ ہی کافی ہے دیکھیں وہ کافی ہے پہلا step وہاں پر قاتل پکڑا گیا ہے جس نے بھی یہ حرکت کی لیکن پھر بھی فریشتر کا کیس ہوا مردال میں کیس ہوا تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ حل نہیں ہے ڈر تو نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ کچھ اور ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ میں death کی جگہ سمجھتی ہوں life imprisonment بہتر ہے وہ سڑے death تو ہو جائے گا تو ختم ہو جاتا ہے بات بات ہی ختم ہو جاتی ہے i feel that man should drop in hell اس کو وہاں پہ ساری زندگی وہ اکیلہ ایک کمرے میں بند رہے تو وہ سزا ہے death کی کیا سزا ہے مارے گئے تو ختم وہ بھی دینا مشکل اور خدا نہ خاصتہ آپ نے کسی innocent کو کر دیا تو ساری زندگی کے لیے میں سمجھ دیوں آپ کی اوپر ایک برا مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ ایک کو مارو جو innocent ہے تو وہ تو انسانیت کو مار دیا اگر ہم یہ believe کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی کوئی غلطی سے اور حوثہ ہے کیوں نہیں ہوتا ابھی حال میں زیادہ death penalty زیادہ عبرت کا نہیں ہے نہیں میرا نہیں خیال میں نہیں سمجھ دی میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر death penalty یہ کر دیتا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی تو پھر دنیا سے آج crime نہیں ہوتی بہت سارے لوگ پکڑے گئے وہ crime ہو رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو اگر death sentence کوئی ہوتا فرق سعودی عربیا میں تو کوئی منجائشی نہیں دیتے تو ختم ہو گئے وہاں نہیں پھر اس طرح اگر میں آپ کی باتوں سے اخذ کروں یا اخذ کر سکتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ life imprisonment حل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مزید ایسے قانون ہونے چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے قانون ہونے چاہیے نہیں قانون بہت ہیں آپ کے پاس آپ کو پتا ہے اب تو بہت اپ ڈیٹ کیا ہے انہوں نے چائلڈ پروسٹیٹوشن پرنوگریفی سب چیزیں جو سیکشل ابیوس کے نیشے آتی ہیں انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے ابھی آپ کے amendments ہوئے ہیں پاکستان کرمنل پروسیجرز میں مگر سو وہ اپ ڈیٹڈ ہیں اور ہم نے کیسز اس سے بہت پہلے بھی لڑے ہیں جس میں death sentences یا life imprisonment دی گئی ہے سو قانون کی وہ نہیں ہے اس کی implementation compromise اب آپ آ جائیں compromise پہ جب لوگ فیصلے باہر ہی کر لیں کوٹ کے تو اس کا کیا حال ہے اور آپ بات کر رہی ہے جرگہ سسٹم پنچائد کی نہیں ویسے بھی میں زمیدار ہوں یا میں امیر ہوں میں نے بچی سے زیادتی کی ہے آپ آئے ہیں میں نے آپ کو پیسے دے دیا آپ چھپ ہو گئے ہیں وہ کیا ہے اس کا کیا حال ہے اس کا educating the people کہ یہ ظلم ہے مت سہو ظلم نہ سینہ بھی ایک ضروری کام ہے کچھ مسائل کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے چونکہ آپ نے بات کی awareness کی بہت ساری ایسے جگہیں جہاں پر آپ یہ بات بھی نہیں کر سکتے تو وہاں پر کیا کیا آگہی کے لیے دیکھیں میرا میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ awareness آپ اتنی پھیلاتے جائیں کہ وہ جو ہیں جو نہیں اس چیز پہ آتے وہ اتنے تنگ ہو جائیں کہ وہ بھی سننا شروع کرتے یہی طریقہ آپ کسی کو جو سالوں سے ایک tradition آ رہی ہے آپ ایک دم نہیں ختم کر سکتے بلکل بھی اور ان کو خام خام آپ ان کے ساتھ head on collision لیں گے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا سو بہتر ہے کہ آپ اتنا ان کے لئے space تنگ کر دیں کہ ان کو یہ چیز پہ غور کرنا پڑے چونکہ بہت سارے اختجاج بھی ہوتے ہیں آپ جو ادارہ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اس طرح باقی کمپینز بھی چلتی سوشل میڈیا ویڈیو پہ بھی کیا سمجھتے ہیں کتنی سماجی آگے ہی ہوئی ہے کتنی بہتری آئی ہے اس میں دیکھیں ہم تو اپنا ایکسپیئنس ہی بتا سکتے ہیں ہم نے کوئی دھائی سو ویلیجز میں جا کے اگاہی بھی دی ہوئی ہے ہم ان کو لوکل ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ریفرل سسٹم بھی لیاتے ہیں کہتے اب ہم تو آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ بچ گیا کیونکہ آپ نے اگاہی دی ہوئی تھی اس نے شور مچایا اس کو کوئی کوشش کر رہا تھا اور وہ بچ گیا تو ہم تو یہ جو تھوڑے بہت سننے میں آ جاتے اچھنا تو شروع کریں گے اس کے بارے میں اور کیونکہ اب ہم بچوں کو بھی آگاہی دیتے ہیں کہ بیٹے چیزوں سے بچوں مفت چیزیں خطرناک جگہ ہیں اب میں ایک اور چیز ایڈ کرنے لگی ہوں کہ جب آپ کی ایک کمیونٹی میں دشمنی ہے تب تو نہ بچوں کو باہر بیجیں کیونکہ پھر اور ہمارے پاس سب کیسز آئے مہین کہ دشمنی تھی تو انہوں نے بچے کو دیکھا تو وہ اٹھا کے لے گئے اور زیادتی کر لی تو کم از کم آپ والدین یا جو بھی بچوں کو سنبھال رہے ہیں یا سکول یہ سب چیزوں کا اتیات مجھے مجھے تین سالہ چار سالہ بچی کو کس طرح سمجھ جائے مجھے سمجھ تین سالہ بچی کو نہیں آپ سمجھ جائیں گے وہ آپ کی پروٹیکشن ہونی ہے باہر کے ملکوں میں جہاں پہ ماں باپ کام کرتے ہیں انہوں نے law بنایا ہوا کہ سات سال کی عمر تک بچہ کھلان کیا پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو اندوہناک واقعات وہ کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے کیونکہ اگر کسی کا کزن ہے کوئی مامو کا بیٹا جو واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ اس سے کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ مجھ جائیے کیونکہ کچھ بتا نہیں ہوتا آپ تمہیں کہ قریبی آپ کو پتہ ایک دن میں نہیں یہ بات ہوتی جس طرح اگر کوئی قریب رشتے دار ہوتا وہ ایک انٹریس لیتا ہے اس بچے میں اس کو چیزیں دے گا اس کو اپنے طرف مائل کرے گا وہ ایک نہیں ہوتا کہ ایک دن پکڑ کے لے گیا وہ کر رہا ہے اور بچہ بھی انکمفٹیبل ہوتا وہ بولتا نہیں مگر اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں خوشیار رہنا اس لیے تو دیتے کہ سوچیں دیکھیں غور کریں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کریں چاہے کسی سے بھی کرنا پڑے مت چھوڑیں جب تک آپ ہنڈر پرسن چھوڑیں اگر یہ مامو والی بتائیں تو وہ بچی نہیں چھوڑ جانا چاہتی تھی کتنی دفعہ ہوتا کہ آپ فلان کے گھر میں نہیں جانا یا میں نہیں رہنا ان کے ساتھ اگر بچے کے حمد بچاری کی ہو کبھی بولنے کی تو وہ شاید یہ بتا دے آپ کو کون سنتا یہ سب چیزیں بہت سی چینجز چاہیے بہت سا سوچ چاہیے بہت سی خواہش چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ایک تو اپنے بچے کو اتنا کونفیڈنس دے کہ وہ آپ سے بات کر سکے بہت بہت ضروری اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو سن رہے ہیں ہم کہاں سنتے ہیں کب بھی نہیں سنتے آپ بچے کو یہ تسلید دیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو آپ کی خلطی نہیں ہوگی آپ کی خلطی نہیں ہوگی آپ بچے ہیں بڑوں کی خلطی ہو سکتی ہے آپ کی خلطی ہے اور اگر آپ اپنے بچے کو ہر وقت یہ بتا رہے ہیں تم خلط ہو تم خراب ہو تم نشہزان ہو تم یہ ہو تو وہ تو یہ کہ گا پھر میں ہی خراب ہوں گا تو بچے کو اس طرح کا confidence دینا تو absolutely لازمی ہے کہ بھئی وہ آکے آپ کو کہہ سکے کہ فلان سٹیپ تو یہ یہ سب سے پہلا ہے پھر دوسرا جو بہت ضروری ہے بچوں کو بتانا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جس سے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی سویٹس دے گا تو مفت لو ماں باپ کو بتاؤ کیونکہ سویٹس ایک عام طریقہ ہے بچوں کو بھسانے کا ٹھیک ہے نا یا جس ماں باپ کو بھی کہتے ہیں بچے بھی کہیں کہ ہم نے اکیلے نہیں جانا ہمیں دو تین اکٹھے ہو کے جائیں گے چاہے دکان پہ جانے چاہے سکول جانے سکول جانے کا بہت مقترناک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ راستے میں ہمیشہ ہی نہیں لے تو ماں باپ کو بتا کے ان کے سامنے ہو وہ چیز چھپ کے نہ لے کیونکہ جب چھپاتے ہیں تب کوئی چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے بنا سامنے دیتے آپ اپنے بچے کے ساتھ کرتے آپ کے بھائی بہن وہ سامنے چیزیں کرتے چھپ آکے نہیں کرتے عام سر کے وقیات ہو رہے آپ کا ہمارا سٹیٹسٹک دیکھ لیں تو جب آپ کے جو اہم بچے یہ بہت اہم بات کیا آپ نے جہاں سے تربیت اس نے لینی آپ بتائیے کہ وہاں ہی ایسی حرکت ہو رہی ہو تو آپ بتائیں مجھے کہ کیا آپ سمجھ کیا ہوگا اور ایک جو میں نحال میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کیسے سامنے آرہے کہ ینگ لڑکے ستارہ سولہ ستارہ سال کے جو ہمارے اس میں آتے ہیں کیونکہ ہم بچوں کی بات کرتے ہیں وہ ابیوز کر رہے ہیں وہ کیا ماجرہ ہے کیوں یہ بہت انویسٹیگیشن کی ضرورت ایون کچھ تو بچے آپس میں دوسرے کو کرتے ہیں ایک ہے دیکھیں جو ہم عمر ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایکسپیرمنٹ بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں نا کہ جی کیا ہے یہ آخر آپ کے پوری زندگی کا نظام ہے اور اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے یہ جو باہر سیکس ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ تو آنا ہی آنا ہے بچے پہ تو اس کو بتاؤ کیس میں کیا حرج ہو سکتا ہے کیا خرابی ہو سکتی ہے کیا آپ کے ساتھ برا کام ہو سکتا ہے یا جو بھی ہے آپ کو منظور ہے تو پھر اور بات ہے مگر بچوں کی منظور ہی نہیں مانی جاتی نا تو اس لیے یہ اس لیے باتیں ہوتی ہیں تو چلیں ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے acceptable کہ ہم اس پہ بات کریں مگر پھر کچھ واننگز تو بتائیں نا بچوں کو آخری میں جو اس پر بحث نہیں کی جاتی پارلیمان میں بھی ہمارے سیاستان بھی اس طرح بحث نہیں کرتی میڈیا پر بھی اس issue کو اس طرح ہائلائٹ نہیں کر جاتا کیونکہ کلچرل بھی ایک ابو ہی اس کو سمجھ جاتا ہے مختصرا بتائیے گا کتنا اہم سمجھ تھی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے دیکھیں بحث نہیں مگر میں کہتی ہوں میسیجز ضرور آتے جائیں چلیں بحث ہو رہی ہے کر رہے بھی ہیں بحث صرف سے نہیں کام چلے گا پروٹیکشن میسیجز ہر وقت جس طرح آپ ایڈز دیتے ہیں اس طرح ایڈز چلنے چاہیے تاکہ برین واشنگ ہو جائے کہ یہ چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ایک دفعہ میں نہیں دو دفعہ سو دفعہ سنتے ہیں تو جا کے کہیں آپ پہ بیٹھ دی تو میرا خیال ہے یہ زیادہ ہے دوسرا ضروری ہے کہ آپ اپنی پولیس کو بہتر کریں اپنے ریپورٹنگ بہتر کریں بلکل وہ چائلڈ فرنڈلی کورٹس کریں وہ بہت ضروری ہیں کہ بچے کو آپ جا کے سامنے بٹھا دیں ابیوزر کے ایک جنرل کورٹ میں یہ تو کوئی طریقہ نہیں بچہ ویسی ٹرامٹائز ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو ابیوزر کے سامنے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا یہ تو نہیں ہو آویرنس میں اپنا اہم کردار ادا کر لیں کیونکہ اس معاشرے کو ہم نے پر امن بنانا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک سلطلہ خان وزیر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ناظر